موسیقی جنرل لڑنی ہے تو نواز شریف پاکستان واپس آئیں آصف زرداری کا مطالبہ پی ڈی این سربراہی جلاس میں کہا لانگ مارچ ہوئے آدم اعتماد کا معاملہ نواز شریف کو وطن واپس آنا ہوگا اگر لڑنا ہے تو ہم سب کو جیل جانا پڑے گا مجھے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ڈرنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جد و جہد ذاتی انات کے بجائے جمہوری اداروں کے استحقام کے لیے ہونی چاہیے اسمیلیوں کو چھوڑنا اسٹیبلشمنٹ اور عملان خان کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جس سے ہماری داہیں جدا ہو جائیں ہمارے انتشار کا فائدہ جمہوریت کے دشمنوں کو ہوگا ہم پہاڑوں پر نہیں بلکہ پارلیمان میں رہ کر لڑتے ہیں میرے والد کی جان کو خطرہ ہے آپ گارنٹی دیں کہ نواز شریک کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا مریب نواز کا آسف زرداری کو جواب کہا نواز شریک وطن باپس کیسے آئیں میں اپنی مرضی سے یہاں ہوں والد والدہ کو بستر مرک پر چھوڑ کر وطن آئے آپ کی باتوں سے دکھ ہوا آسف زرداری نے اپنے بیان پر مریب نواز سے معافی مانگ لی میرا مقصد آپ سے معاذت کروانا نہیں تھا مریب نواز کا مقالمہ کہا میں نے آسفہ اور بختاور کی طرح آپ سے گلا کیا اس بات کو یہاں آپ ختم کر دیں پی ڈی ایم کا لانگ مارچ موخر ہونے کا امکان اسمیلیوں سے استیفے نہیں دیں گے پیپلز پارٹی ڈٹ گئی استیفوں کے بغیر لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک استیفے نہیں دیں گے حکومت کو دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا دیگر جماعتوں کے اسرار پر پیپلز پارٹی نے استیفوں کے معاملے پر سی ای سی مشاورت کے لیے محلت مانگ لی پی ڈی ایم کی دس میں سے نو جماعتیں استیفوں پر متفق اکیلی پیپلز پارٹی کو تحفظات ہے مولانا فضل امان کی گفتگو کہاں امید ہے وہ جمہوری اصولوں کی پاسداری کرے گی بڑی بڑی تراجدات کے قربانیاں بیان کروں تو تمام حاضرین رو پڑے اجلاس میں قائد اس پتلاف سرٹ پر بھی اختلاق جے یو آئی مصطبی گنون اور پیپلز پارٹی نے قائد اس پتلاق کا اخدہ مانگ لیا نواز شریف کبھی وطن واپس نہیں آئیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید کی آج نیوز سے گفتگو کہا پی ڈی ایم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی ہوئی ہے زرداری نے واضح کر دیا کہ وہ استیفے نہیں دیں گے اب فیصلہ مریم نواز اور فضل الرحمان کو کرنا ہے پی ڈی ایم کو تحریک چلانے کا شوق پورا کرنے دیں کسی کو بھی تحریک کی آر میں انتشار نہیں پھیلانے دیں گے رفاقی قابینہ کے اجلاس میں وزیراعظم کی گفتگو کہا پی ڈی ایم کی تحریک حکومت تک کچھ نہیں بگاڑ سکتی وزراء پر واضح کیا کہ حکومت کی دوسرے اننگز شروع ہو چکی ہے آپ مقابلے کی تیاری کریں ملکی نظام کو دھیک اور عوامی ریلیف یقینی بنائیں گے سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو ایک اور پس پائی ایمی پچھتر ڈسکا میں دوبارہ انتخابات کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ قلدم قرار دینے کی استعداہ مسترد جسٹس عمرتہ بندیال نے رمارٹس دیئے ڈسکا میں فوج تائنات نہ کرنا الیکشن کمیشن کی غلطی تھی ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن ہوں یا صرف ان پولنگ اسٹیشن پر جہاں سے بدنظمی کی شکایات آئیں الیکشن کمیشن مستعفی نہ ہوا تو ہر قانونی آپشن استعمال کریں گے حفاغ کی وزیر فواد چودری کا اعلان کہان امبران استفیدے کر پارلمان کو نیا الیکشن کمیشن بنانے کا موقع دے مریم نواز نے اداروں کے خلاف بغاوت سے بھری بیان بازی کی نیب لاہور کا مریم نواز کے بیان پر رد عمل اعلام یہ میں کہا مریم نواز کے خلاف منی لانڈرنگ اور چودری شگر ملز کے مقدمات ہیں انہوں نے ذاتی حیثیت میں تلبی پر ملکی فضا کو اشتیال انگیزی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جس کا مقصد مقدمات کی تحقیقات میں رکھنا ڈالنا ہے حفاغ کی قابلہ نے یوٹلیٹی سٹورز کے لیے سات ارب اسی کروڑ روپے کی رمضان پیکچ کی منظوری دے دی حفاغ کی وزیر حماد اذر کہتے ہیں رمضان مبارک میں انیس اشیاء پر سبسیڈی دی جائے گی اجلاس میں کرونا کیسز میں اضافے پر تشویش کا اظہار وزراظم نے کرونا ایسو پیس پر سختی سعمل درامت کی ادائی کی ملک میں کرونا کے وائر جاری مزید اٹھاون افراد جاب حق دو ہزار پانچ سو گیارہ نئے کیسز ریپورد شرح سات اشاریہ ایک ریکارڈ فال کیسز کی تعداد تئیس ہزار تین سو پچپن ہو گئی خبر پکتون خانے کل سے نو ازلا میں اسکول بند کر دیے جائیں گے اطلاق اٹھائیس مارچ تک ہوگا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر بیالیس اسکول سیل شادی ہال کا مینجر گرفتہ فیصل آباد میں بھی درجنوں شاپنگ مال شادی ہال سیل سیال پوٹ کے چھے اور راولپنڈی کے پندرہ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کرونا ویکسینیشن کے لیے بزرگوں کو سہولت ستر سال سے زائد عمر کے افراد شنافی کارٹ دکھا کر ویکسین لگ با سکتے ہیں حکومت میں پندرہ شہروں کراچی، لاہور، پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان، بھاولپور، فیصل آباد، گجرہ والا، گجرات، حیدرباد، مزفر آباد، مانسیرہ، نیرپور اور ایوٹ آباد میں مانس ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیئے سینٹرز کل سے فار ہو جائیں گے سندھ کابینہ اجلاس میں وفاقی حکومت کے رویے کے خلاف مضمتی قرارداد منظور کابینہ نے لیجی اسپتالوں اور لیبارٹریز کو بھی کورونا ویکسین لگانے کی منظوری دے دی متعلقہ ادارے کو ویکسین کے میار اور قیمتیں کنٹرول کرنے کی ہدایت مہتما بلدیات نے کیڈی ملازمین کی پنشن کے لیے چوراسی کروڑ سے زائد قرض مانگ لیا کابینہ نے کمیٹی قائم کر دی کراچک علاقے اور انگی ٹام میں رینجرز کے موبائل کے قریب دھماکہ تحقیقات ادارے نے دو مبینہ درشت گردوں کی تصویر حاصل کر لی تصویر سیسی ٹی وی فوٹیس سے حاصل کی گئی موٹر سیکل کھڑی کردے والے درشت گردوں سے متعلق اہم شواہد بھی مل گئے حملے کا مقدمہ رینجرز اہلکار کی مدیت میں نامون مفراد کے خلاف درج نامون مفراد کے میں شہید رینجرز اہلکار رش علی کو فوجی عزاف کے ساتھ سکردے خواہ کر دیا گیا نماز جنازمی کور کمانڈر ردیم احمد انجم اور ڈی جی رینجرز سمیت دیگر افسران کی شکر جہلم میں لڑکی کے اغوا کا ڈراؤپ سنگ پہلے ملزمان نے منڈی مور سے طالبہ کو اغوا کیا مضاہمت پر لڑکی کے والد کو ملزمان نے تشدد کا نشانہ بنایا پھر پولس ایکشن میں آئی طالبہ کو بازیاب کرا لیا پولس کے مطابق لڑکی کے والد نے قانونی کاروائی کرنے سے انکار کر دیا ہے لوگ ٹیکس نہیں دیتے ملک کو اربو روپے کا نقصان ہوتا ہے مزیراعظم امران خان کا کابینہ کے جلاس سے خطاب کہا بلاواسطہ ٹیکس لگانا پڑتا ہے جس سے مہنگائی پڑتی ہے ٹیکس سسٹم بہتر کرنا چاہتے ہیں ٹریک اینٹریس سسٹم لانے کی کوشش کی مگر سنگھ ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر دے دیا سٹے آرڈر کو خاتم کرنے کے لیے ہر ممکن قانونی کوشش کرنے کی ہدای وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی الیکشن کمیشن پر تنقید کہا الیکشن کمیشن کو ڈسکا کا الیکشن نظر آیا لیکن سالٹ الیکشن نظر نہیں آیا جب وزیر اعلیٰ نہیں تھا اس وقت سے مقالفت ہو رہی ہے لیکن میراہم کرنا ہے ایر چیف مارشل مجاہد انبر کا جی ایچ کیو کا الودائی دورہ آر بی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملقا پیشہ ورانہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تباہلے خیال یاددار شہدہ پر حاضری کھون رکھے اور فاتح خانکی ایر چیف کی ڈی جی آئی سائی لیٹنل جنرل فیض حمید سے بھی الودائی ملقا